ڈی کٹاں فرد یار بیک ویڈ انا در ویل آگ کیا حال چاہلے ہیں امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ٹھیک ٹھا خوش باش ہوں گے تو یار آج کافی دنوں بعد میں دوبارہ بھی لوگ بنا رہا ہوں کنٹینڈ نہیں ہے یار کیا کریں آپ لوگ بھی کوئی سجیسٹ نہیں کرتے کہ کس چیز کے اوپر کنٹینڈ بنا ہوں تو آپ لوگ کو ڈیلی ویڈیو گھرے ہیں اس کے اوپر تو ابھی سین ایسا ہے کہ میں نے ایک مائک مانگوایا تھا کے نائن ڈوئل مائک تو وہ مائک آنے والا ہے راستے میں ہے بندے نکال کیے کہ میں راستے میں ہوں اور مائک آپ کا آنے والا آلپم ہے میں نے اچھا ویلوک بنا لیتے ہیں اس خوشی میں تو ابھی دیکھ آپ لوگوں نے میرا یوسف ورلڈ ویلوک گینگ جوائن نہیں کیا تو جلدی سے جوائن کر لو جوائن کرنے کی اشار آئیتیں سبسکرائب کرو چینل کو اور بل نوٹفیکشن کال پر سلیک کر دو تاکہ میری ہر نہیں آنے والی کھچ آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکتے ہیں پھلا لڈو کھاتے ہیں مزا آگیا انتظار کرتے ہیں اس کا جیٹھتے ہیں کیا ہوگا کون سے لیا ہے پھر کون سے آگے سے جولی کر جولی جولی میں گندے ہو جائیں گے نا جولی گندی ہو جائیں گے پکائیں نا کتنے کے بیس کے لیا ہے پچاس کے بھائی ہم لوگوں نے فالسے وغیرہ لے بھی ہیں اب چلتے ہیں گھر کی طرف گھر پہ جاہا کے فالسے تھوڑا سا ٹوچتے ہیں اے ہے رہا نہیں جاتا فالسے ٹوچیں گے اس کے بعد ان بوکسنگ کرتے ہیں اپنے چہنائیں ڈویل وائرلیس مائک کی جو کہ آنے والا ہے اور آئے گا جیسے ہی اور میں ان بوکسنگ کروں گا اس کی فائنلی دوستو بزرگوں فالسے وغیرہ لے لئے ہیں جو کہ پچاس روبے کے اتنے کچھ فالسے دیئے ہیں اور نمک ہم ابھی میں نے اپنا خود ہی لگایا ہے دوپ کافی زیادہ ہے یار کافی زیادہ دوپ لگ رہی ہے آنکھوں پہ اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہو گھر کے کام بھی کرایا اس کے بعد اور گھر کے کام تقریباً اتنا پہنچ چکا ہے دیواریں کھڑی کر دی ہیں دیواریں کھڑی ہو گئی ہیں ابھی آہستہ آہستہ اور کام بھی کرتے رہیں گے اس لئے ابھی لوگ بھی نہیں بنا رہی ہیں کیونکہ گھر کے کام خود ہی کرنے پڑ رہے ہیں اچھا تو فالس إن جوائے کرتا ہی اچھا چلا فالس انڈوائے کرتے ہی کٹے ہیں یار یہ تو نہیں کھاتے یار نہیں کھائے جائیں گے انتظار کرتے ہیں مائک والے کا ہنجی بھائی صاحب تو یار میرا اوڈر نہیں آیا وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے کہ میں نے ستائیس تاریخ کو اوڈر دیا ہے اور اوڈر آج تقریباً چھے تاریخ ہو رہی ہے اور اوڈر میرا نہیں آیا اوڈر ابھی کیا کرے بندہ ابھی ان کے ساتھ ابھی کیا کرے میں خود ان کے ساتھ ریسیلنگ کا کام کر رہا ہوں مرکز ایپ کے ساتھ اور مرکز ایپ کے اوپر آپ خدارہ کام نہ کریں میں آپ کو کہتا ہوں ارننگ ہوگی آپ کو بے شک ہوگی آپ کو ارننگ ہوگی لیکن اگر آپ اس کے اوپر سوچتے ہیں کہ یار مجھے تیس ہزار چالیس ہزار مہینہ بچ جائے گا آپ تیس چالیس ہزار کما سکتے ہیں لیکن جب ڈیلیوریز کا ٹائم آئے گا آپ کے ہاتھ میں صرف چار سے پانچ ہزار رپی آئے گا کیونکہ ساری ڈیلیوریزیں یہ لوگ جو ہیں کینسل کرتے جاتے ہیں یہ لوگ کال کسی کو کرتے نہیں ہیں کسی کو ان لوگوں نے کوئی ان کا والی وارس نہیں ہے سویفٹ والوں کو ایک تھرڈ کلاس کمپنی کو ان لوگوں نے اپنا کوریئر سروس میں شامل کیا ہوا ہے وہ تھرڈ کلاس کمپنی کیا کرتی ہے کسی کو کال نہیں کرتی اور ادھر سے آرڈر کینسل کر دیتی ہے تو یار یہ آپ سائیڈ پر دیکھ سکتے ہیں سائیڈ پر آپ کے سامنے سکرین چل رہی ہے کہ میں کتنے آرڈر کر چکا ہوں اس کے اوپر اور یہ نہیں ہے کہ میں نے اس کے اوپر سے ارننگ نہیں کیا ارننگ کی ہے اور میں نے جتنی ایکسپٹ کی تھی ارننگ کے میرا جتنا اندازہ تھا کہ میں نے چالیس سے پچاس ہزار کما لینے تھے اسے ایک منت کے اندر لیکن یہاں پر مجھے انلی دس ہزار روپے تک کمائے ہیں میں نے اور سارے آرڈر کینسل گئے ہیں ان کی کوتائیوں کی وجہ سے تو خدارہ مرکز ایپ کے اوپر کام نہ کریں don't work anymore in مرکز ایپ یہ آپ کا سارا ٹائم برباد کر دی ہے سب تباہو برباد کر دے گی آپ اپنا کوئی کام کریں کوئی اور کام کر لیں لیکن یہ مرکز کے اوپر ریسیلنگ نہ کریں ہاں اگر آپ ذریعہ کے اوپر کرتے ہیں ذریعہ کے اوپر کر سکتے ہیں میں کوئی سپونسر نہیں کر رہا لیکن ان کی سرویس ایسی ہے کہ چیز تو پہنچاتی ہے ٹائم پر ایک بات تو کرتی ہے تو یہ جو ہے نا یہ ان کے ساتھ بھائی نہ کرو کام تو یہی کہہ رہا ہوں کہ ان کے ساتھ کام نہ کرو باقی آپ کی اپنی مرضی اگر آپ نے اپنا ٹائم ویسٹ کرنا ہے تو آپ مرکز ایپ کے اوپر کام کر سکتے ہیں سائٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ان کے اوپر چیٹ پر بھی بات کیے آخر میں آ کر دو بار میں نے ان سے بات کیا بھی ہر بار بات کرنی پڑے گی ان سے کہ بھائی مجھے آرڈر آنا ہے آرڈر آنا ہے وہ آپ کہیں گے دو تین دن دو تین دن پھر آپ کے ساتھ لگے رہیں گے پھر آپ کا آرڈر کینسل ہو جائے گا آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا پھر آپ ان سے دوبارہ ریکویسٹ کرو گے کہ میرا آرڈر کینسل ہو چکا ہے آپ جو ہے نا پھر دوبارہ ان سے بات کریں گے دوبارہ آپ کو بلیں گے جی ہم ری اٹیم کروا دیتے ہیں آپ فکر نہ کریں ہم معذرت چاہتے ہیں بات بات پہ آپ سے معذرت کریں گے آپ کا آرڈر پہنچے گا نہیں دو دن بعد بھی آپ کو وہی آل ہوگا آپ کے پاس آرڈر نہیں پہنچے گا اس سے اچھا ہے آپ دراز سے کر لیں یا ذریعہ سے کر لیں آپ کو چیز ٹائم پہ تو پہنچے گی اور چیز صحیح پہنچے گی ایک تو ان کی چیز تھرڈ کلاس ہوتی ہے ہر چیز ان کو کبھی ایک چیز آرڈر کرو تو دوسری چیز بیج رہے ہوتا ہے دوسری آرڈر کرو تو کچھ بیج رہے ہوتا ہے آٹھ سو والی لائٹ آرڈر کرو ساڑھے تین سو والی لائٹ بیچ رہتے ہیں دوسر والا سوٹ یہ لوگ آزار بارہ سو میں بیچ رہتے ہیں وہ بھی ریسیلنگ میں کہ بندہ آگے سے سیل کرے اور اوپر پروفیٹ بھی جنریٹ کرے تو نہ کرو بھائی میرے میرے جتنی رائے میرے جتنا اس چیز کے اندر ایکسپیرینس ہے تو اس کے اوپر مرکہ زیب دلکل ورک نہ کریں مرکہ زیب پہ اپنی زندگی تباہ نہ کریں کچھ اور کام کریں مرکہ زیب پہ کام نہ کریں تو میری آپ کو یہی رائے اور باقی آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں مجھے بہت غصہ آیا ہوا گالیاں دینے کا دل کر رہا ہے انکتوں کو مگر کیا کروں ابھی سوچل میڈیا اس کے اوپر میں نہیں کر سکتا ہے یہ سب کچھ بس میں آپ کو یہی سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ مرکہ زیب کے اوپر کوئی کام کسی قسم کا کام نہ کریں ٹھیک ہے آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں میں نے شروع کے اندر کیسا مازی مزاق مزے میں آپ ویڈیو بنائی لیکن ابھی مجھے آیا ہوا غصہ ان کے اوپر کیونکہ میں نے ستائیس تاریخ کو آرڈر دیا اور آج چھے تاریخ ہے تقریباً دو ہفتے ہونے والے ہیں میرا آرڈر ابھی تک نہیں پہنچا اور ابھی جا کے ان لوگوں نے آرڈر کینسل کر دیا تو پندے کو غصہ نہیں آئے گا تو کیا آئے گا آپ خود بتائیں تو نہ منگاؤ کچھ بھی چیز نہ منگاؤ میں نے آپ کو ثبوت بھی بتا دی ہر چیز بتا دی ان سے کچھ چیز نہ منگاؤ اگر کوئی چیز غلط چلی جاتی ہے اور یلو پہلے تو بعد تین چار دن تک تو یلو گریہ اٹیم پہ لگا دیتے ہیں آرڈر کے سلپ آپ کو بیجیں گے وہ بندہ آگے سے سلپ لے گا سلپ جا کے پھر وہاں سے پرنٹ کروائے گا اس کے بعد کوریر ہو لکھے پاس جائے گا پھر ریٹن ہوگا یہ بھی یہاں سے ایک آرڈر ٹھیک نہیں آتا مثال کے طور پر آپ لیڈیز ہو آپ باہر نہیں نکل سکتی آپ کے پاس آپ نے سوٹ آرڈر کیا وہ سوٹ ٹھیک نہیں آیا مثلا آپ نے لارج منگایا وہ اسمال آ گیا تو آپ کیا کریں گی آپ یہاں سے چیز اٹھائی پھر وہاں پر گئے اس کا پرنٹ نکل آیا سلپ کا سلپ پھر جا کے کوریر والوں کو دی کوریر والے وہاں سے ریٹن کریں گے پھر آپ سلپ ان کو واپس بھیجو گے پھر آپ کو یہ پیسے بھیجیں گے تو یہ اتنا لمبا پروسیس ہے آپ کانڈلی نہ کریں کام میں یہی آپ کا سجیس کرتا ہوں کام نہ کریں اس کے اوپر کیونکہ میں بہت تنگ آ چکا ہوں میں بہت بیزار ہو چکا ہوں ان سے آج کے بعد اگر میں کوئی چیز منگاتا بھی ہوں تو ذریعہ سے یا تو میں درازے پھر سے منگا لیا کروں گا درازے پھر بھی آپ ریویوز چیک کر کے ایک چیز منگائیں تاکہ آپ کو چیز ٹھیک ملے تو میں یہی سجیس کرتا ہوں کہ don't work anymore on درازے بلکل work نہ کرو درازے پہ کہ آپ بولو ہاں یار میں لگ پتی ہو جاؤں گا میں کروڑ پتی ہو جاؤں گا بلکل کوئی ایسا سین نہیں ہے آپ اگر تیس ہزار بیچ میں اگر accept کر کے بیٹھائیں کہ تیس ہزار میرے ان آرڈرز کے ذریعے بن جائیں گے اس کے اندر پچیس ہزار کے آرڈر تو کینسل ہو جائیں گے کہ آپ نے آگے کیا کرنا ہے آپ نہ کریں کام کوئی اور کام کر لیں آپ مارکیٹ میں آگے پیچھے ریسیلرز دیکھ لیں ان سے آپ مال اٹھا کے آگے پیچھے سیل کر لیں ان سے بات کر کے اس کے اوپر کام نہ کریں میری جائی رائے امید کرتا ہوں آپ کو یہ ساری باتیں سمجھ آگئی ہوں گی don't work anymore in مرکز بلکل اپنے اپنے رسک پہ آپ کام کریں میری طرف سے بھائی خطم ہے کجل ہے یہ جو ہے نا کسی کام کی نہیں ہے میں کل سے دراز سے وہی مائک آرڈر کرتا ہوں اور آپ کو اس چیز کا ریو دے دیں گا thank you امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو سمجھ آگئی ہوگی پسند تمہیں نہیں کہہ سکتا آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ایک چیز کے بارے میں ایک اپ کے بارے میں تو بلکل ورک مت کیجئے گا مرکز اپ کے اوپر ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ بلوگ کے اندر آپ کو بلوگ پسند آیا ہوگا لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کر سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ بلوگ میں اوکے بائی